اللہ اکبر اللہ اکبر کے لئے ہوتا ہے اور ہمارے یہ کام کرنے کا مقصد نہ تو سیاست ہے نہ ہی کسی مذہب کسی فرقے کی دل ازاری ہے نہ حکومتوں ملکوں اور قوموں پر نکتہ چینی کرنا ہے محبت کا پیغام ہے اور محبت والے دلوں تک پہنچانا مقصود ہر مذہب میں ہر فرقے میں کچھ محبت والے ہوتے ہیں ان محبت والوں تک ہی پیغام پہنچانا مقصود خواجہ موند ان چشتی جمری رحمت اللہ علیہ بولی کلندر رحمت اللہ علیہ 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 الدین سابر پیار رحمت اللہ علیہ یہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے محبت کا پیغام دیا اور ہر مذہب کا بندہ وہاں جا کے حاضری دیتا ہے ان کی درگاہ پہ حاضری دیتا ہے اب علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ کو پڑھیں انہوں نے گوتم بج اور زرتشت کے بھی بات کی ہے ہندو دھرم کے پر بات کی ہے مختلف مذاہب کے پر بات کی ان کی تعلیمات کے پر بات کی کیونکہ فقراء ان کا ویجن ان کا وزڈم ان کی سوچ ان کی فکر عالمی ہوتی ہے اور تمام مذہب کے لیے ہوتی ہے تمام مذہب والوں کو نفع اور فائدہ پہنچاتے ہیں بات کرتے ہیں آج بھگوت گیتہ کا جو سپیشلی میسج ہے اور ان کا ترجمہ دھنن جی داس نے کیا ہے بھگوت گیتہ کا اور اس میں انہوں نے سپیشلی ہندو دھرم کو پیغام اور میسج دیا ادھیہ نوہ ہے ادھیہ نوہ اور یہ سب سے زیادہ رازدان گیان مانا جاتا ہے تسلیم کیا جاتا ہے اس کو پرم گیا گیان کہتے ہیں سب سے زیادہ رازدار راز کی باتیں اس میں پوشیدہ ہیں اب راز کی باتیں کیا پوشیدہ ہیں بھگوان کہتے ہیں اس میں کیا کہتے ہیں شلوک نمبر ہے 29 میں نہ تو کسی سے نفرت کرتا ہوں نہ ہی کسی کی طرف داری کرتا ہوں میں سب کے لئے یقصہ ہوں لیکن جو بھی بھگتی بھاؤ سے میرا سیوا کرتا ہے وہ میرا دوست ہے وہ میرا دوست ہے مجھ میں قائم ہے اور میں بھی اس کا دوست ہوں یعنی کہ میں بھی اس کا ولی ہوں شلوک نمبر 34 34 اس میں کیا فرماتے ہیں بڑا ہی میسج ہے پیغام پوشیدہ ہے کیا اپنے من کو اپنے من کو ہمیشہ مجھ میں لگاؤ میری سوچ میں لگاؤ میرے بھکت بنو میری پوجہ کرو اور مجھے نمسکار پیش کرو اس طرح مجھ میں پورے طور پر دھیان لگاتے ہوئے تم یقیناً مجھے پاؤ گے یعنی کہ اشارہ دے رہے ہیں کہ جو من کی دنیا سے جو من سے مجھے یاد کرے گا زبان سے نہیں من کیا ہے من ہے دل دل سے یاد کرے گا ہارٹ بیٹ سے یاد کرے گا دل سے تعلق جڑے گا اپالے گا من پاپی ہے اس کو پاک کرے گا اور من کے ذریعے سے اس کا رابطہ اس کنیکشن بھگوان سے جڑ جائے گا اگر من کو صاف نہیں کیا دل کو صاف نہیں کیا دل سے کنیکشن نہیں جڑا نور کا کنیکشن نہیں جڑا بھگوان کی تعمی میسج ہے کہ خدا اس مادی دنیا سے ورا ہے وہ نوری دنیا میں ہے اور نور کے ذریعے سے ہی اس سے رابطہ قائم کیا جا سکتا ہے وہ نور کس طرح پیدا ہوگا وہ قلب سے اگر قلب میں نور پیدا ہوا تو قلب وہ شکتی ہے جس کی وجہ سے نور کے ساتھ نور کا رابطہ جڑ سکتا ہے اب وہ کس طرح جڑے گا من کس طرح پاک ہوگا یہ پاپی ہے اور من کے اندر دل کے اندر نور کیسے پیدا ہوگا جس کے ذریعے سے یہ بھگوان کے ساتھ رابطہ جڑ سکتا ہے خدا کے ساتھ رابطہ جڑ سکتا ہے اس کے اندر نور پیدا کرنا پڑتا ہے ہر انسان جو بھی ہے اس کے اندر ڈیڑھ وولڈ کرنٹ ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس کے جسم میں پھرتی ہوتی ہے چالیس سال کے بعد بیوز ہونا شروع جاتا ہے اس کے اندر صلاحت ہے اگر کسی نام کی تقرار کی جائے کسی نام کی تقرار کی جائے جو مالا جبتے ہیں جو تسبیح ہاتھوں سے جو یہاں سے مالا جبتے ہیں یہاں سے گیان کرتے ہیں اس کا جو نور پدا ہوتا ہے وہ اندر نہیں جاتا لیکن جو میسیج یا پیغام ہے جو من کی دنیا سے رابطہ رکھنے کی کوشش کرے گا من کو اس میں لگائے گا وہ کامیاب ہوگا وہ پائے گا اب جو دل کی دھڑکن کے ساتھ یہاں سے اس کو مالا بنا لیتے ہیں اس کو تسبیح بنا لیتے ہیں اس کے ساتھ کرتے ہیں اللہ 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 کیونکہ فقراء جو نون مسلم کو جو ذکر دیتے ہیں جتنے بھی درگاہیں ہیں جتنے بھی بڑے بزرگ ہیں جتنے بڑے فقراء ہیں وہ جو نون مسلم جو بھی ہو اس کو صرف اللہ 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 کا ذکر دیتے ہیں وہ ہر انسان کر سکتا ہے کیونکہ اس من کو ایک انرجی چاہیے ایک طاقت چاہیے کس کے ساتھ بھگوان کے ساتھ تعلق جوڑنے کے لیے رب کے ساتھ تعلق جوڑنے کے لیے جو بھی نام آپ کو پسند ہو آپ کر سکتے ہیں اصل مقصد ہے نور پیدا کرنا لیکن یہ اللہ ہے لفظ یہ ذاتی نام ہے رب کا اس میں جتنی طاقت اور قوت ہے کائنات میں کسی اور نام میں اتنی نہیں ہے جب دل کی دھڑکن میں اللہ 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 پکارتے ہیں تو اس کے ذریعے سے 99 دفعہ جب تقرار ہوتی ہے تو نور کی ایک چنگاری پیدا ہوتی ہے جب مسلسل تقرار ہوتی ہے تو یہ 24 گھنٹے میں سوہ لاکھ سے بھی زیادہ دل کی دھڑکن اللہ 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 پکارتی ہے اور جیسے یہ پکارتی ہے اس کے اندر نور پیدا ہوتا ہے اور اس نور کی طاقت سے خدا کے ساتھ رشتہ جڑ جاتا ہے ٹیلی فون ہے موبائل ہے بجلی کی لہریں ہیں یہاں سے اٹھتی ہیں سیدھا امریکہ بات ہوتی ہے اور یہ نور کی لہریں یہاں سے اٹھتی ہیں سیدھا عرش مولا میں خدا سے بات ہوتی ہے من کی دنیا کو صاف کرنے کا بہترین ذریعہ آپ کی دل کی دھڑکن میں ذکر ہے من کی دنیا کا ذکر ہے اور یہی نور آپ کو حق اور باطل کی پہچان کرا دے گا یہی دل کا راستہ یہی دل کا نور آپ کو خدا کے ساتھ رشتہ جوڑ دے گا خدا کو پانے کا راز آپ کا قلب ہے جو ہندو دھرم کے لوگ جو چاہتے ہیں ان کی من کی شکتی دل کی شکتی زندہ ہو اور اس شکتی کے ذریعے خدا کے ساتھ تعلق جڑ جائے رات کو سوتے ہوئے آپ پکاریں جس سے آپ محبت کرتے ہیں اور دل کی دھڑکن کے ساتھ پڑھتے رہیں ہمیشہ اللہ 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 مسلم جو ہے وہ اللہ ہو کرتا ہے اور نان مسلم اللہ 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 کر سکتے ہیں تجربہ کر کے دیکھیں اگر سات دن میں آپ کی دل کی دھڑکن سے اللہ اللہ شروع ہو گئی تو آپ کی من کی شکتی وہ جاگر ہے اور اسی شکتی کا تعلق خدا کی ذات کے ساتھ جڑ جائے گا تجربہ کر کے دیکھیں آنکھیں بند کریں توجہ دل کی جانب رکھیں دھڑکنے محسوس کریں اور ساتھ میں پڑھیں اللہ 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 اللہ